شبی کو نمشکار ابھی میں یعنی آج کی لیکھنی کی بات کروں یا ہمارے اتیاس کی بات کروں تو جنتہ تو بچوں تک ویسوس نہیں ہے وہ سٹیکس آئیتے مون سے بڑا دیکھنے مارا ہے کہ پرانے سمیم بھی سوامی نے شکھائے یعنی اس طرح کا لکھنا جاتر اپنے جو درباری کبھی تھے وہ ایسا لکھتے تھے تاکہ ان کے راجہ کو ان کے جو ان کا شوامی تو اسے شکھ ملے کائر کو ویر لکھ دینا شوشک کو دانی لکھ دینا اور مول بات سے اگینی کو گینی لکھ دینا یعنی یہ بات ہمارے یہاں بڑی رہی ہے کہ شماز کے جو جھارو ویر دانی شاید جو آسری داتا نہیں تھے لیکھنے کے ان کا تو نام کہیں ملا ہی نہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے تو آج وہ سمجھ بدلا ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں آج شکشہ کے پرساز سے لوگ سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ ستے بول رہا ہے ستے بول رہا ہے آپ کی سمجھ یہی کام کرے گی جب ہی آپ یہ سمجھنے کا مادہ سماز بکشید کر لے گا کہ سماج کو گلام کس نے بنایا گلام کس نے رکھا کیا انگریز انہی سیدھا آ کر ایسے ہی اپنی ستہ حاصل کر لی اور جب وہ لوگ یہاں رہے کن کن لوگوں نے ان کا شاد دیا بھارت کو گلام رکھنے میں اور جس دن وہ یہاں سے ویدہ ہوئے کون پریوار رات کو بیٹھ کر روئے کہ ہمارے وہ چلے گئے آج ہمارا شاشن چلا گیا دیش تو آجاد ہوا تھا پرانتو کچھ بھارت کے پریوار ایسے بھی تھے جن کے چرچہ ہوئی کہ آج ہمارا شاشن چلا گیا ہے ان کے پرتینی دیوں کو راجہ مہاراجہ کہا جاتا ہے کیا کبھی راجہ اور مہاراجہ گلام ویکتی کو کہا جا سکتا ہے یا کسی کے پرتینی دی کو کہا جا سکتا ہے اس طریقے دھیر سارے پرسن ہیں تو میں زیادہ ان پر چرچہ نہیں کرتے ہوں میں اتنا کہوں گا کہ آج جو پیچھے جو ہوا اسو ہوا آج ویر کو ویر کہا جائے دھیر کو دھیر کہا جائے گیانی کو گیانی رک گیانی تو کسی بھی نہیں کہا جائے اسی کہا جائے بھئی آپ گیانی آپ بھی تھوڑا سا گیان بڑھانے یعنی کسی کے لیے بھی اس طرح کے کٹو سبدوں کا پریوگ نہیں کیا جائے دلیت پتیت یہ سب انعوسک سبدہ لی دھیرتا دھیرتا گاندی جی نے کہا تھا کہ سب سے گریب ہو جو دھری سالی نہیں ہے تو سب دھری سالی بنیں اور کٹو واقعوں سے کٹو سبدہ ولیوں سے سب ہی بچیں پورا سماج اچھا ہی طرح بڑھے اور انعوسک جو یہ شوگان تھا لوگوں کا اس طرح کے لوگوں کو ایک پر ایسے پست کریں آج بھی اگر کوئی یہ شوگان انعوسک کر رہا ہے کسی بیکتی کا سامانے چرچہ کسی کے کرنا اچھی بات ہے کوئی بری نہیں ہے بری یا اس میں کمی ہوتا ہے اس پر ایک آزاستہ سمجھا جا سکتا ہے سندیج دیا جا سکتا ہے پر انعوسک روپ سے کسی کا مہمہ منن کرنا نام لینے سے پہلے ہی کسی کو پتہ نہیں وہ مہان ہے کہ نہیں اس کی مہان تاگی اس طرح عام طور پر دیکھنے ماتا ہے مہمہ منن کر دینا یہ آج کل میڈیا کے لوگ میں یہ دہری آ رہا ہوں کہ میڈیا کے لوگ کوئی بار دیکھنے ماتا ہے کہ اتنی جور سے وہ گرجتے برستے ہیں پتہ نہیں یہ کتنا گیانی پر انت تو جب دیکھا جاتا ہے کہ یہ پرتی نیدی ایک ایجنٹ ہے اور اس کے اندر نیچ یعنی اس کے جو بیچاروں کے اندر جو آنا وہ زیادہ سوستہ نہیں ہے میں ان پہلے کہہ دیا کہ یہ ہمارا پریاش رہی ہے کہ ہم کسی وقتی ماؤگون ہیں تو بھی ہم زیادہ ان پر ناکارتومک ٹپنین نہیں کریں گے تو میں آج کے رازدی درسن میں بھی اور شماجی درسن اور لیکھن میں کی طرح بھی بڑھوں گا کہ لوگ اچھا ہی طرف لیکھیں جو ساہیت سرجن ہو رہا ہے کلاپکس کی بات ہے تو اس میں کئی بھی پھوڑپن اور اس طرح باتیں نئے ہیں اور مہیلہ جو آئے ہو گئے ہیں مہیلہ شنگٹن ہیں میں ان سے بین رود کروں کہ بھارتی شماج اس کے طولنا آپ یوروپ سے نہیں کر سکتے اور کوئی کتنی پڑھے مہیلائیں بڑی اچھی بات ہے کسی بڑے بڑے پڑھ دھارن کریں پرانتو یہ دی کسی بھی کوئی یعنی وگیاپن کیا کسی بھی عویز میں اس طرح کا کوئی کاری کوئی مہیلہ نہیں کریں کی جس سے مہیلہ شماج پر آنچائے اور اس کی آلوچنا بھی یعنی اس کو مارک دکھانے کا مہیلائیں کریں پر اس شماج انہوں سے اس میں بھاگ نہ لے کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ مہیلائیں ان کو جیدہ ٹھیک ڈھنگ سے پریریت کر پائیں گی تو میں سوامی نے سکھائی والے جو بات کی تھی میں لوگوں تک ستے ساہیتے پہنچے ستے پرشکار پہنچے ستے یوگیتہ پہنچے میں آج یوگیتہ ہی طرح بڑھ رہا تھا میں دیکھتا ہوں کہ پرشکاروں کے معاملے میں بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ ان کا وطران جو شماج میں ابھی چرچہ کھڑی کر رہا بھائی اپنوں کو دیتے وہ دیتے ہیں تو دو طریقے ہوتے ہیں یعنی ایک تو انڈیکٹیو ڈیڈیکٹیو یعنی اوپر سے آگمن نگمان آگمن نگمان کے بات کر رہا ہوں ہندی میں تو میرا یہاں یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ ہی یوگیتہ نردائیت نہیں کہنے لوگ اگر کوئی کسی پرشکار کے لئے کوئی دعویدار بیکتی ہے تو وہ سوم بھی اپنے آپ کو آگیا سکتا کہ جس کو دیا جاری سے زیادہ یوگی میں ہوں یہ اپنے آنکھیں ٹھیک سی پیس کر دیں رکھتے ہیں کہ بھئی اس آدمی کوئی پرشکار ملنا ہے تو صرف کوئی ایک نشیت کمیٹی جو بھائی باتی زواد پھیلائی ہے اپنی چاٹوگاروں کو دے اس طرح کے بات سے بچنے کے لئے جروری ہے اگر کھیل میں سائیتی میں کسی بچھتر میں کھیل کی بات کر رہا ہوں ادھی کوئی بکتی مالو کسی کھیل کی ٹیم تیار کی جاری ہے اور وہ جو وہاں چین کرتا ہے وہ بار بار سننے باتا ہے کہ اس طرح کے گھٹی آرکتیں کرتے ہیں تو اس کا یہی ہے کہ ایک تو یہ بتایا جائے کہ چاہے وہ کوئی بکتی ہوگی ہوئی یہ کی بکتی ہوگی بار بار شرنے دیا جائے برابر درجے کے جو لوگ ہیں ان کو ان کو افسر دیا جائے پچھلی وار اولمپک میں جو ٹیم بھیجی جا رہی تھی تو میں دیکھا تھا کہ سوسیل کمار اور نرشنگ دو کے بیچ میں بڑا بیواد کی یہ اس کو اس آدمی کا کارلے بھیج رہا فلان بھیج رہا بڑی آنا آپ سے ایک چرچہ ہے اس سننے کو ملی نہیں میدان موتار دی جائیں اس وزن کے اس میٹر کے جتنی دوری کے دھاوق ہیں یا پہلوان ہیں اور بھئی جو بیسٹ ہے وہ جائے گا اس میں کوئی دورہ نہیں ہے ہماری ڈیموکریشی ہمارا لوگتن ترے کی بات کینویتی دیتا ہے کہ اوچیت کا چناؤ کرنا ہے اس سرینی میں حالانکہ سرینیوارا ہمارا سمیدھان ڈکٹر ساو کا سمیدھان عنواتی دیتا ہے پر انتو اپنی سرینیو تو سرشٹ سے ہے اگر کل کسی بھی سرینیو بھیجینا ہے کسی بکتی کو چینیت کرنا ہے تو اس سرینی میں سرشٹ کا چین بلکل سپشت لکھا ہوا ہے اور میں یہ بھی سماس سے عوان کرتا ہوں کہ اس طرح کی جو یہ کاروائیاں یا کاریش شہلی یا جو ایک ریتیاں بنائی جا رہی ہیں کہ وہ اموک بکتی کو وہ کہے گا اس کو ملے گا یہ ملے گا وہ اچھی بات نہیں ہے تو اس چیز کو بٹھاوا دیا جائے زیادہ زیادہ کہ ہر چھتر کے اچھے لوگوں کو جانے اچھے لوگ ہر چھتر میں ہیں ان کا پرچار پرسار ان کو سمان ملے ان کو پروتسان ملے میں یہ جاتا ہوں اور تبھی راست کا بلا اور سماس کا بلا ہے دھنیوات